خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزور سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے ایبزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزور سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزور سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ اشیو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے بومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیفنڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیا تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصر تھی جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کینڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوب رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مجید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتے اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پیسل پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے ایفیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیسلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کچھگارکل تھا اس کے کنٹنس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصہ جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قراردات پیش ہو گئی ہے وہ شور شراب آسد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ رول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ میس انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس وقت کی شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریپرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ اوٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بینور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہے تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگانائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگانائز کوئی نہیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بھیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و پیرخت روک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آج